السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امیل کرتا ہوں خیر خیر سے اور فیٹ فارٹ ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی اچھ کے بلاغ ایک نئی صبح کے ساتھ تو ابھی ہمارا فلاحل جو پلان چل رہا ہے ابھی دماغ سب خراب ہوئے پڑھیں ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کریں تو کیا کریں دیکھ رہے ہیں اب اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاف چھت اس کی کور کر رہے ہیں اور اتنا حصہ اس کا ایسے ہی چھوڑے ہیں جس کے اوپر لگے گی ہماری جالی جالی بھی آ چکی ہے سارے اوزار آ چکے ہیں ہر چیز آ چکی ہے اب بس صرف جلدی سے مثالہ بنانا ہے اینٹیں لگانی ہیں ہم نے ساری ایک ایک نا یہاں پہ ہر کونے کے اوپر ایک ایک اینٹ آجے گی تاکہ وہ بنیرا بنجے گا جس سے ہوا کا پریشر نہیں پڑے گا اس طرح سے باقی یہ سارا آگے سے ہمارا یہ ہو جائے گا یعنی کہ یہ بہترین بنجے گا رساب سے لیکن بس یہ ہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا ہم لوگ کریں گے پھر دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سورج اب تھوڑا سا ذرا نیچے ہوا ہے تو ذرا سکون ہوا ہے ورنہ تو اتنی شدید گرمی تھی کہ بندہ اوپر آ ہی نہیں سکتا اس جیسے ابھی فیلال یہی پرین ہے ابھی تو جلدی کام کرتے ہیں پہلے اینٹیں ڈھونڈتے ہیں اینٹیں ڈھونڈ کے اس کے بعد جلدی ان کو ہٹا کے پہلے یہ سارا سارا کچھلہ اس کے نظر ساف کرتے ہیں اس کو نکال کر رکھتے ہیں یہاں سائیڈ پہ اس جگہ پہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ویسے ہمارے پاس جو پڑا ہوا ہے یہ جو بورڈ ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ ان کو بھی اوپر ایڈجیسٹ کریں گے کسی طریقے اور باقی جو خلا بچے گا وہاں پر پھر اور کچھ چیز دیکھی جائے گی ہم نے کیا ایڈجیسٹ کرنا ہے اور کیا نہیں جو بھی کچھ ہوگا پھر یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں ساری کی ساری لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ لوگ کو اپنا جو کل ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ بنایا تھا وہ میں آپ لوگ کو ایک دفعہ وزیٹ ک دکھا دوں وہ ذرا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ہاں جی کیسا بن رہا ہے کیا اس کے اندر آپ صورتحال ہے ایسے اس کو پانی لگایا تھا لیکن آج چلے میں جلے لے کی چلتا ہوں آپ دیکھیں یہ جناب صاحب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں چار کبوتر ہمارے اس سیٹ اپ کے اندر وزیٹ کر رہے ہیں سارا کا سارا کے ہاں پر کیسا بنے یہ کس کا ہے کون آئے گا یہاں پر کبوتر تو صرف ہم ہی ہیں اور کس نے آنا ہے تو میں ان کو نکالتا ہوں باہر اور پھر میں ذرا آپ لوگ کو ان شرکتوں کو پھر میں باہر اور پھر میں بہتا ہے ہاں چلو 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 باہر چلو باہر چلو باہر چلو ہوں گئے سارے کے سارے باہر ہاں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین ہو گیا اور اس حال سے اب بھی ہو گیا ہے قسم کا اب انہوں نے باہر بھی یعنی کہ بلکل پکا ہو چکا ہے جی صاحب کا میں پکا چاہ رہا تھا نا اس طریقے کے بننے بھی پکے ہو گئے ہیں اندر سے بھی پکا ہو گئے ہیں اب کوئی گرنے کا خطرہ نہیں ہے جو سب ساتھا گرنے کا خطرہ تھا نا وہ گرنے کا خطرہ ختم ہو چکا ہے بس مجھے یہی تھا یہ گر نہ جائے کسی طریقے یہ نہ ہو کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے تو شکر الحمدللہ نقصان سے تو بچ گئے یہ تو ہو گیا کہ بھئی فکس ہو گیا اور اچھا کام ہو گیا اب جب زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس طرح بنا لیں گے بہت ساری جگہ آیاں جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی پیجن تو ہم نے اتنا ہی رکھنے باقی یہ تو صرف ہمارا شوق ہے آپ کا پتہ ہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیرٹس کی طرف جانا ہے اور مزید لے کے آنے تو تب ہی اس ویسے ہمارا پیجن کے لئے اتنا ہی بہت ہے جتنا ہی ہو چکا ہے باقی یہ ری جاوہ ماشاء اللہ تو اس کا میں نے سوچ رہا تھا یار آج میں جاؤں اندر جا کے اس کا دیکھ کے آئیں کہ ہاں جی اس کا کیا سین ہے کیا کچھ ہے ملن جی کام ہو گیا سٹارٹ انٹے بھی بھیگ گئی ہیں اب یہ بھی سارے دانہ کھانے میں لگے میں ان کی بھی بس تیاری ہے سیدھا اندر جانے کی کچھ یہ بیٹھے ہوئے کچھ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ وہ اندر گئے ہوئے وہ فیمیل گئی بھی اندر ابھی تو ان سب کو واپس اس کے اپنے کیج کے اندر چھوڑنا ہے جو نیو کیج ہے وہاں پہ ابھی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ان کو چھوڑنے کی یہ راج یہ مارا شامو ماشاء اللہ اس کو بھی دانہ ڈال دی ہے اب چلتے ہیں اس کی طرف واپس آتے ہیں اس کو ایڈجیسٹ کرتا ہوں میں اس کے بعد میں درہ ابھی لوگ کنٹینی کرتا ہوں یہ ابھی تک لگے پڑے ہیں اب تھوڑا سا درہ سمان چاہیے تو وہ سمان لینے جائیں گے اس کے بعد میں درہ سمان لے آؤں سالہ کچھ پھر دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہی بچتا ہے یا پھر یہ کام کل کے دن پر جاتا ہے تو پھر ہی پتا چلے گا کیونکہ ابھی زہری بات ہے ابھی جب تک وہ نہیں لگے گا تب تک ہم جالی بھی نہیں سیدھی کر کے لگا سکتے جالی کا بھی تب ہی پتا چلے گا جب یہ والی جگہ پھول ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو یہ جگہ بچے گی اس کے اندر ہم پھر یہ جالی ساری اٹھا کے مافیٹ کریں گے پھر دیکھیں گے ہاں جی کیا سوٹتا ہے کتنا بچتا ہے ہمارے پاس وایا کتنا نہیں بچتا میں ادھر اچھت کا تھوڑا سمان لے ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں لاکے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ ریت بھی ہمارے پاس بس یہ ہی پڑی ہے صرف یہ ایک ہی کٹو ریت پڑا ہوا ہے اور سیمڈ بھی بس تھوڑا سا ہی پڑا ہے اس ویسے سب کوئی دیکھنا پڑے گا پھر ہی جا کے سارا کام ہوگا تو فیلال میں درہ ان کے بند کرنے کا ٹائم ہے ان کو درہ بند کریں اس کے بعد پھر چلتے ہیں جا کے میں سمان لاتا ہوں پھر میں ویڈیو کنٹیلی کرتا ہوں یہ لینجی فائنلی سمان آ چکا ہے سارا سیمڈ بھی بن گیا ہے اور یہ آگئی ہیں سرکیاں یہ چیک کریں سرکیاں بھی آگئیں سب کچھ ریڈی ہے سیمڈ بھی بن چکا ہے سیمڈ ریڈی بھی ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہٹا بھی دی ہے یہ دیکھیں جی سارا پانی 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 مارکے ویلکل فٹ کر دی ہے یعنی کہ اب صرف ہم نے سیمڈ لگانا ہے انٹے لگانا ہے اور سٹارٹ کر دینا آپ نے سارا کچھ ریڈی ہے ہر سمان ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب اس کو ساست بناتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں ویڈیو دوبارہ سے کنٹینی کروں گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا بہت کام کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں جی بڑی محنت کے بعد ہمارا آدھا کام ابھی ہو چکا ہے اب اس کو اس لیے چھوڑ دیئے کیونکہ یہ پیچھے لگا بنا تو یہ ابھی بنیرا ابھی تھوڑا سا ہوگا خوشک اس کے بعد کہیں جا کے پھر ہم اس کے اوپر دوسرا کام کر سکتے ہیں اس کی چھت کا وہ یہاں پر جو ہماری جالی لگنی ہے ساری اس جالی کا بھی کام سب کچھ جو ہے وہ اب ہوگا کل کل ہم نے آج ہی کر دینا تھا کل اس وقت سے ہوگا کیونکہ یہ ہل نہ جائے نا پیچھے سے یہ ہم نے لازمی لازمی یہ خوشک کرنا ہے ہر حال میں یہ خوشک ہوگا تاکہ یہ چیزیں ہماری ہلے نہ بلیا نا ذرا بھی نہ ہی رہے ہیں اگر ہل گئیں تو ابھی سے ہی اس کے بیچ میں درار پڑ جائے گی اس ویسے پھر چھت کا کام ابھی روک دیا ہے جتنا جتنا تک ہو سکتا تھا اتنا تک کر دیا ہے کیج کی جو ہماری لک بنتی ہے نا وہ میں درا آپ کو دکھا دوں کیج کی لک بنتی ہے یہ ماشاءاللہ یہ آگے اس کے جو نا یہ شیڈ بن جائے گا اور اوپر چھت آجے گی اور یہ والا جو حصہ یہ سارا جالی سے آجے گا سے دھوپ بھی جائے گی ہر چیز بہترین کام ہو جائے گا یہ یہ والا حصہ باقی یہ والا حصہ پورا پکا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے لے کے کیا آنا ہے ابھی تو فیلال یہ والا کام تو ہو گیا کمپلیٹ باقی یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں کتنا گند کبارڈ پھیلا ہوا ہے یہ سارا جالی ہے جس پر کل کام ہونا ہے اور یہ ساری ریت سیمٹ یہ بجری یہ ہماری چھت کی سرکیاں ہر چیز ایسے ہی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ پہ اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو دکھاؤں ایک ہم نے پیر چھوڑا ہے اس جگہ پہ جو ہم نے کل ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ بنایا تھا تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں درہا وہاں یہ دیکھیں جی یہ فیلال ایک پیر ہم نے یہاں پہ چھوڑا ہے آرزی طور پہ کیونکہ یہ وہی پیر ہے جو نیا والا پیرہ بھی یہ لگا ہوا نہیں ہے تو میں نے سکا ایک دن یہ رہ لیں اور کل سے ہم پھر شیفٹ کر دیں گے اپنے ٹائگر پیر کو بھی اور جو ہمارے پاس دوسرا پیر ہے اس کو بھی ہم کل ہی شیفٹ کر دیں گے تاکہ یہ ہوگا نا یہ اصل میں پیر لگے میں اور یہ پھر مارتے ہیں یہ آپ سے بھی اتنا لڑڑ ہیں ہم پھر تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ادھر جا کے جب شیفٹ ہوں گے تب یہ کیسا ان کا بیئے ہوگا وہ تو دیکھیں گے بھائی کل کل یہ ہے کہ پھر میں آپ لوگ کو شگل دکھاؤں گا کل اب یہ ہے کہ آپ لوگ ویلوگ نہ میس کریں آگے گا آگے آنے والے ویلوگ بہت زبردست ہونے والے ہیں اسی طرح آپ بس ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلیں جی آج کی ویلوگ کا ہم اینڈ کریں گے یہ ہی امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے چلنل پرندگو دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ بقی کومنٹ لازمی کر کے جائے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہمیں ہی پتہ لگے ہم لوگ کہاں گلتی کر رہے ہیں کیا چیز ہمیں اور رکھنی چاہیے